سرکار اگلے ہفتے منگلوار یعنی کہ 23 تاریخ کو بجٹ پیش کرے گی اور اس بار بجٹ میں کرداتا آئیکر سے جڑے کچھ سیکشنز میں بدلاب کی امید کر رہے ہیں خاص طور سے اس بار لوگوں کو سیکشن ایٹی سی کے لیمٹ کے بڑھنے کی امید ہے کیونکہ 2014 کے بعد سے اس میں کوئی بدلاب نہیں ہوا ہے ایٹی ڈی ایٹی ڈی ای ایٹی ڈی ڈی بی جیسے کچھ اور سیکشنز ہیں جس میں بدلاب کو لے کر بھی لوگ ایف ایم سے امیدیں باندھے ہوئے ہیں ایسے میں آج ہم اسی پر شرشہ کریں گے سمجھیں گے کہ ان کی لیمٹ کو بڑھانا کتنا ضروری ہے اسے عام لوگوں کو کتنا فائدہ ہوگا اور سرکار کے پاس سکوپ کتنا ہے کتنا ضروری ہے یہ سب پرابدھان کرنا تاکہ عام آدمی کو کچھ راحت ملے اس کے جیب میں کچھ پیسہ آئے میرا نام ہے دیبک ڈوبال آپ دیکھ رہے ہیں آپ کے خبر آپ کا فائدہ میں لوٹ رہا ہوں کچھ خاص مہمانوں کے ساتھ آپ یہ ریپورٹ دیکھئے آم بجٹ یعنی دیش کا بجٹ جی ہاں اگلے ہپتے یعنی تیش جولائی کو سرکار بجٹ پیش کر رہی ہے اس بجٹ سے دیش کے ساتھ ساتھ آم آدمی کی جیب کا بجٹ بھی تیہ ہوگا ہر بار کی طرح اس بار بھی لوگوں کو ویت منتری نرملا سیتا رمن سے کافی امیدے ہیں لیکن اس بار خاص کر کے آئیکر کے سیکشن ATC, ATD, ATEE اور ATDDB کے دائرے میں بدلاؤ کو لے کر کافی مانگ اٹھ رہی ہے تو کیا سرکار ٹیکس چھوٹ کے دائرے کو بڑھائے گی امید تو ہے کیونکہ لنبے سمیے سے اس کے تحت ملنے والی چھوٹ کے دائرے کو بڑھانے کی مانگ ہو رہی ہے سب سے پہلے آئیکر کے سیکشن ATC کی بات کرتے ہیں یہ کیا ہے اسے سمجھتے ہیں جیون بیما پریمیم, پی پی ایف, ایف ڈی, ایل ایس ایس آدھی میں کیے گئے کسی بھی نویش کے تحت آئیکر میں ملنے والی چھوٹ اس سیکشن کے دائرے میں آتی ہے موجودہ سمیے میں ATC کے لیے کٹوٹی سیما دیڑھ لاکھ روپے ہے دس سال سے یعنی دوہزار چودہ سے اس میں کوئی بدلاؤ نہیں کیا گیا ایسے میں کرداتاؤں کو امید ہے کہ اس بار اس کی ڈیڑھ لاکھ کی سیما بڑھا کر دو سے ڈھائی لاکھ روپے تک ہو سکتی ہے اگر ایسا ہوتا ہے تو لوگوں کو اس سے کافی راحت ملے گی اب آئیکر کے سیکشن ATD کی بات کرتے ہیں اس سیکشن کے تحت چکائے گئے ہیلتھ انشورنس کے پریمیم پر ٹیک سیونگ ہوتی ہے اس میں کٹوٹی کی سیما پچیس ہزار روپے ہے جبکہ سینئر سیٹیجن کے لیے یہ سیما پچاس ہزار روپے ہے ظاہر ہے ہیلتھ انڈیا کے سپنے کو ساکار کرنے کے لیے میڈیکل انشورنس کے دائرے کو بڑھانا ضروری ہے اب بات کرتے ہیں سیکشن ATDDB کی اس سیکشن کے تحت گمبھیر اور لمبی بیماری کے علاج میں ایک خرچ کی گئی ڈکم پر انکم ٹیکس میں چھوٹ ملتی ہے یہ لیمٹ چالیس ہزار روپے تک سیمیت ہے وہیں سینئر سیٹیجن کے لیے یہ سیما فیلحال ایک لاکھ روپے ہے لیکن مہنگے ہوتے علاج کے خرچ کو دیکھتے ہوئے اس کی سیما کو بڑھایا جانا سمیہ کی مانگ ہے اب بات کریں گے سیکشن ATEE کی جس میں لوگ اس بار بجٹ میں بدلاؤ کی امید کر رہے ہیں دھارہ ATEE ایک ایسا سیکشن ہے جس کا آواز یہ گھر خریدنے یا بنانے کے لیے ہوم لون لینے پر فائدہ ملتا ہے اس میں چکائے گئے ہوم لون کے بیاج پر 50,000 روپے تک کی راحت ملتی ہے جبکہ مول دھن پر ATEE کے تہت چھوٹ ملتی ہے فیلحال تو ایک آرم آدمی کا وقت منطری سے یہ مانگ ہے جن پر ضرور گوھر کیا جانا چاہیے میرے ساتھ خاص بیمان اس پک جڑ چکے ہیں آج کی چرچہ کے لیے ہمارے ساتھ ہیں ویج جین سر جانے مانے ٹیکس ایکسپرٹ ہیں ویج سر گودیبنیگ سر بہت بہت سفاغت ہے آپ کا سنیل گرگ سر ہے میرے ساتھ جانے مانے ٹیکس ایکسپرٹ ہیں سنیل سر آپ کا بھی بہت بہت سفاغت ہے اور میرے ساتھ ہیں پنکج مٹپال سر ایم ڈی ہیں آپٹیما منی کے بہت بہت سفاغت ہے پنکج سر آپ کا بھی ہمارے شو پر ویج سر چرچہ کی شروعات آپ سے ہی اور خاص طور سے آج ہم جو بیسک ایگزیمشن لیمٹ ہے اس کے انکریز کرنے کی سمبھاونہوں پر چرچہ کر رہے تھے لیکن اوورال آپ کی کیا کی ایکسپیکٹیشنز ہیں سر تاکہ میڈل کلاس کے ہاتھ میں کچھ لگ پائے اس بجٹ دیکھیں دیپک جی جب بجٹ آتا ہوئی دی تو سب کو لگتی ہے اور ویج منزل صریح کے پھات میں جو وہ بے آئے گا آج کل تو خیر وہ اپنا لیپ ٹوپ لے جاتی ہے اس کے اندرس میں لوگوں کو سب کو امید رکھتی ہے کہ اس بیک سے ان میں کچھ نہ کچھ اس کو ملے گا اور ٹیکس پیئر کو سب سے زیادہ امید رہتی ہے کہ کوئی نہ کوئی کنچیشن ملے گی لیکن یہ ہمیں دھیان کرنا چاہیے ویج منتری جی کے پاس option بہت لیمٹیڈ ہوتے ہیں بجٹ at the end of the day ایک بیلنسنگ ایکسرسائز ہے سرکار کو اگلی سال کتنا خرچہ کرنا ہے کتنا نویش کرنا ہے کتنا انفرسٹرکچر پر کرنا ہے اور ایک ہون بھی کو بڑھانے کے لیے کیا کیا چیزیں ضروری ہیں وہ identify کرنے کے بعد resources mobilize کرنے ہوتے ہیں اور اسی کو دھیان میں رکھتے ہوئے سرکار ٹیکس میں چھوٹ دیتی ہے یا نئے ٹیکس لگانے کی کوشش کرتی ہے تو میں ہمیشہ کرداتا ہوں وہ یہ کی صلاح دیتا ہوں بجٹ میں آپ کے اوپر نئے ٹیکس نہیں لگا یہ اپنا آپ نے ایک بہت بڑی چھوٹ ہوتی ہے ورنہ سرکار کے سادھانت کو جھٹانے کے لیے ٹیکس لگانا بہت جروری ہے اور سادھانتوں کی ہمیشہ خرچہ بڑھتا جاتا ہے تو سادھان limited ہے لیکن اس بار آپ نے دیکھا ہوگا کہ 23-24 میں اور 24-25 میں ٹیکس میں بہت ہے بہت اچھی collection ہے جی ایس ٹی ہو ہے انکم ٹیکس ہو دونوں میں collection ہے تو اس لیے امیدیں بہت زیادہ ہیں کہ اس بار مجھم ورک کو ٹیکس میں چھوٹ ملے گی لیکن جو ٹیکس کی چھوٹ میں جو سب سے بڑا بھی چیلنج ہے جتنے بھی section آپ نے بتایا ایٹی سی ہے ایٹی دی ہے ایٹی ڈی ڈی بی ہے ایٹی ڈی 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 بی ہے ایٹی ڈی 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 ہے یہ سب پرانے رزیم میں آتے ہیں نئے رزیم میں ان کی کوئی exemption available نہیں ہے اور ویتو منتری جی نربلا سکرمان جی نے نئے رزیم کو بہت اپنے ایک بہت motivation سے اور اپنا ایک پرسن اجنڈا بنا کے چلایا ہوا ہے ٹیکس ایک جمشن درجے نہیں ہوگا ان کا کہنا ہے کہ یہ ایک بلکل ایسی policy ہونے چاہیے جو ٹیکس پیر کے ہاتھ میں پیسہ دیا جائے وہ یہ ڈی سائیڈ کرے کہ اسے نیویش کرنا ہے یا اسے خرچہ کرنا ہے اس میں ہم ٹیکس کی چھوٹ نہیں جائیں گے اسی لئے انہوں نے threshold limit بڑھا کے سات لاک روپے تک کہا ہے ٹیکس نہیں لگے گا جو ٹیکس لگنا شروع ہو جاتا ہے وہ سات لاک روپے کے اوپر جا کے کوئی ٹیکس تک نہیں لگتا ہے بات میں آگے وہ پانچ دست پرندہ پرسنٹ لگتا ہے تو اب آپ کا بات کا جو سوال ہے کہ مدیم ورک کو جو آپ کے سکشن بتائے اٹی سی اٹی ڈی میں کیا ملنے والا ہے میرا ایسا پانا ہے کہ اس کے اندر چھوٹ پڑھانے کا مطلب ہوگا ہم پرانی سکیم کو بھی چالو رکھنا چاہتے ہیں جو مجھے لگتا ہے ویتمنتری جی نہیں چاہیں گے کہ وہ پرانی سکیم کو کسی طرح سے انکریز کریں تو جو ٹیکس میں چھوٹ آئے گی وہ سات لاکھ والی ایک جمشن اور سینڈرڈ ڈیڈیکشن میں ہی ایک جمشن آ سکتی ہے اور اس میں جو چھوٹ ملتی ہیں وہ ہی ملیں گی پرانے ریزیم کے اندر مجھے نہیں رکھتا وہ کسی بھی طرح کی کوئی چھوٹ بڑھانے کی کوشش کریں گی اس لیے ایڈ بیسٹ یہ کہہ سکتا ہوں کہ سات لاکھ کو بڑھا کے وہ آٹھ لاکھ کر دیں جس میں ٹیکس ریویٹ بڑھا دیں گے کہ سات کا آٹھ ہو جائے اور اگر سوی لگتا ہے کہ ٹیکس میں نقصان زیادہ ہو رہا تو ہو سکتا ہے کہ وہ سٹینڈرڈ ڈیڈیکشن کو پساس زیادہ سے بڑھا کے ایک لاکھ کر دیں یہ آ سکتا ہے اور دوسرا ان کا جو چینج آ سکتا ہے وہ ٹیکس لیب میں آتا آ سکتا ہے جیسے آج کی ریٹ میں تین سے شے پہ پانچ پرسنٹ چھے سے نو میں تس پرسنٹ نو سے بارہ پندرہ پرسنٹ ایسی جو سلیب بنایا ہوئے ہیں اس سلیب کو بڑھا سکتے ہیں کیونکہ تینس پرسنٹ کا سلیب بہت نیچے شروع ہو جاتا ہے تو وہ سلیب کو بڑھا سکتی ہیں ایکسپینڈ کر سکتی ہیں کہ تین سے چھے کے جنگہ تین سے سات پانچ پرسنٹ کر دیں سات سے دس کر دیں تو ایسے اس ریپ کو بڑھا سکتی ہیں لیکن یہ جو جمچن ہے ایٹی سی ایٹی ڈی ایٹی ڈی 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 بی اور ایٹی سی سی یہ مجھے نہیں رکھتا کہ اس کے بارے میں کوئی بہت زیادہ امید اس بجٹ سے رکھنی چاہتے ہیں آل رائٹ سر سٹریٹ فارورڈ زیادہ امیدیں رکھنے کی آوشکتہ نہیں ہے پرانی ٹیکس ریجیم میں ویسے ہی سرکار کروجان کم ہے تو وہاں پر اگر کچھ سرجریز کرنی ہوں گی بھی تو شاید سرکار بچے گی آپ کہہ رہے ہیں کہ جو کچھ بھی سرجریز ہوں گی یا امپروائزیشنز ہوں گے وہ نیو ٹیکس ریجیم میں ہی ہو پائیں گے اگر کچھ ایکسپیکٹ کرنا ہے تو اب میں سنیل گرک سر کے آپ پاس چل رہا ہوں گرک سر جیسا جین سر نے بھی بتایا ٹیکس میں چھوٹ ملے گی یا نہیں ملے گی یہ بڑا سوال ہے یا غنیمت سمجھئے کوئی نیا ٹیکس نہ لگے اسی سے سنتوش کرنا پڑے گا دیکھیں جہاں تک میرا ویچار ہے نیا ٹیکس لگنے کا تو سوال پیدا نہیں ہوتا چونکہ ٹیکس کی کلیکشن کے مورچے پہ سرکار بڑا اچھا کارے کر رہی ہے ٹیکس کی کلیکشن بڑھ رہی ہے اور جہاں تک سوال ہے نئے ریجیم کا مجھے ایسا لگتا ہے کہ نئے ریجیم میں نئے ریجیم میں کچھ چینجز آنے کی امید ہمیں لگتی ہے اور ایک جو فرنٹ ہے جہاں پر ہم کئی باقی کنفیوز بھی ہوتے ہیں اور ایمپلوئی ویشیش کر کنفیوز ہوتے ہیں جو ایٹی سی سی ڈی کی جو ایمپلوئی کنٹریبویشن تو ابھی بھی ایگزیمٹ ہے سینٹرل ایمپلوئی کے کیس میں 14% تک اور پرائیویٹ ایمپلوئی کیس میں 10% تک جو ایمپلوئی کنٹریبویشن آتا ہے لیکن ایمپلوئی کنٹریبویشن پر چونکہ وہ ایٹی سی کا ہی پارٹ ہوتا تھا تو اس پر کوئی چھوٹ نہیں ملتی تھی مجھے لگتا ہے کہ شاید نئے ٹیکس ریجیم کو جیادہ اٹیکٹیو بنانے کے لیے سرکار اور ویت منتر جی کوئی نہ کوئی کام جرور کریں گی اور چونکہ نئے ابھی چناؤ ہو کر رہے ہیں کچھ مددیں وہاں پر سرکار کے سامنے بھی آئے ہیں اور بہت جیرورت ہے کہ میڈل کلاس کو اور میڈل کلاس میں بھی سیلیڈ ایمپلوئی کو ایک رہات دی جائے تو ایسا لگتا ہے کہ سٹینڈرڈ ڈیڈیکشن کو بڑھائے جا سکتا ہے کچھ سلیپس پر پریورتن کیا جا سکتا ہے ہاں میرا ماننا ایک اور ہے میرے حساب سے جو پرانی ڈیڈیکشنز تھی وہ اتنی بری چیز نہیں ہے کہ آپ کو انہوں نے بلکلی ختم کر دیا جیسے میڈی کلیم ہے میڈی کلیم آج کے لئے ایک ایسنشل چیز ہے وہاں پر اور میڈی کلیم کی کاؤسٹ پہنچ جاتا ہے ایک طرف تو آپ سب کو آلوگے دینے کی بات کر رہے ہیں سب کو آپ کور کرنے کی بات کر رہے ہیں دوسری طرح آپ میڈی کلیم بھی چھوٹ نہیں دینا چاہتے تو کہنا کہ ایک کونٹرڈیکشن اس میں نظر آتا ہے مجھے اور روپ میں لے آئے ایسا مجھے وچار لگتا ہے اور جاتا تک ٹیکس ریٹ کا سوال ہے ٹیکس ریٹ میں سلیب میں کچھ بڑھتری ہو سکتی ہے منیوم سلیب میں کچھ بڑھتری ہو سکتی ہے باقی ٹیکس ریٹ نہیں بڑھیں گے آل رائٹ سر یعنی کہ کل ملا کے آپ نے ایک ایمپورٹن بات جو بولی کہ نیو ٹیکس ریجیم کو اٹریکٹیو بنانا بھی تو سرکار چاہتی ہے اب اس کو زیادہ اٹریکٹیو بنانے کے لئے ہو سکتا ہے کچھ ڈیڈیکشنز کو یہاں سماہیت کر لیا جائے یا کچھ ایسے ایمپروائزیشنز کیے جائیں جس سے کم سے کم زیادہ اٹریکٹیو بنے تو شاید ان مورچوں پر کچھ نہ کچھ رہات ملے ایک آپ نے میڈیکل والا بہت ایمپورٹن مددہ اٹھایا اس پر ہم الگ سے چھڑچا ضرور کریں گے لیکن مٹپال سر کے پاس جانا چاہوں گا مٹپال سر آپ کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں آپ جن سے باکشیت کرتے ہیں آپ کے جو کلائنٹس ہوں گے وہ بھی کہتے ہوں گے کہ دو چار پیسے بچیں ہاتھ میں کچھ ایسا پرابدھان آئے ہیں اس بجٹ میں آپ لوگوں کی ایکسپیکٹیشنز کیا ہیں سر دیکھیں دیکھیں اومد کرنا یہ برکل جائج ہے لیکن کیا ہو سکتا ہے یہ تھوڑا سا جیسا ابھی صاحب اور جہن صاحب بھی ایکسپین کر رہے تھے کی وجہ کیا ہے اس وقت پر گورنمنٹ چاہتی ہے نیو ٹیسٹ ریجم کو زیادہ پرانا اب اول ٹیسٹ ریجم کیونکہ سمیے کے ساتھ زیادہ پیڈ آؤٹ ہو جائے اور سرکار بھی نہیں چاہتی کہ اس میں زیادہ کچھ بدلاؤں کیے جائے اس کی کئی وجہ ہیں اور ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اول ٹیسٹ ریجم میں جو ریلکشن ملتے ہیں وہاں پر پلپریز بھی بہت ہوتا ہے کئی بار کچھ لوگ ایسا بھی دیکھا گیا ہے کہ اس کا غلط فائدہ اٹھاتے ہیں کیونکہ ابھی آپ جانتے ہیں کہ آن لائن ٹیکس فائلنگ ہوتی ہے آپ کو ڈاکیمنٹ سبیٹ نہیں کرنے ہوتے ہیں ایسے میں کئی بار دیکھا جاتا ہے کہ اس کا غلط طریقے سے ڈریکشنز کلیم کیے جاتے ہیں سرکار بھی جانتی ہے اس کی وجہ سے جو نیو ٹیسٹ ریجیم آئی اس میں بہت سمپل کر دیا کہ آپ کو کچھ ڈریکشنز وغیرہ کی ضرورت ہے نہیں اور سمپلی مطلب جو ایٹی سی سے لے کر ایٹی یو تک ہم بات کرتے ہیں چپٹر سکس اے کی اس کے علاوہ ہم ہوم لون پر جو انٹریس پے کیا جاتا ہے انٹر سکشن ٹوئنڈی پور بھی تو یہ دریکشنز یہاں پر ہوتے نہیں ہیں نیو ٹیسٹ ریجیم میں لیکن آپ کے جو سلیپ سے وہ آنڈریٹی انہوں نے بڑھا دیئے ہیں یہاں پر مطلب جہاں اول ٹیسٹ ریجیم میں ایٹی پرسنٹ ٹیسٹ بریکٹ میں چلے جاتے ہیں ایٹی نیو ٹیسٹ ریجیم میں پیفٹین لیکن کی جب انکام ایکسیڈ ہوتی ہے پیفٹین لیکن سے تب آپ پیفٹین پرسنٹ ٹیسٹ بریکٹ میں آتے ہیں تو ایسے ہی آپ کو مطلب یہاں پر اپنی سویدہ مل جاتی ہے تو ایسے میں مجھے امید کم ہی ہے کہ دریکشنز جو ہیں وہاں پر کچھ بزاو ہوں گے نیو ٹیسٹ ریجیم میں کچھ بزاو کیے جا سکتے ہیں جیسے کہ جیسے بھی بات چل رہی تھی جو تھیشھول ڈیمیٹ ہے اسے بڑھایا جا سکتا ہے کہ تین لاکھ تک کی انکم پر ٹیسٹ نہیں لگتا ہے تین لاکھ کے اوپر آپ کے سلاب سٹارٹ ہو جاتے ہیں پھر جو ایٹی سیونٹ کے تحت آپ کو ریبیٹ دلتی ہے کہ انکم سیونٹ ٹیسٹ نہیں چکا نہ پڑے گا سیون لاکھ سے اوپر ایکسید ہوتی ہے تو پھر جو تین لاکھ کو چھوڑ کر اس کے اوپر آپ کے جو سلاب ہیں اس کے حساب سے کلپلیٹ ہوتا ہے یہاں بدلہ کیا جا سکتا ہے یہاں تھوڑی گنجائیس ہے تو یہ ہو سکتا ہے پر اس کے علاوہ دیمکتی بات ضرورت ہوگا کہ صرف یہ بات کریں جیسے کی ایکوٹی یا ہم دوسرے انسٹرومنٹس کی بات کریں تو جو انویسٹمنٹ پر آپ کو پاپیٹ ہوتا سپر ٹیکس لگتا ہے کیاپیٹل گین ٹیکس اپلیکیبل ہوتا ہے یہاں پر بہت سکتا ہے کیونکہ جب پہلے بات کرتے تھے تو وولیوم ہوتا نہیں ہوتا تھا ٹیکس کلیکشن ہوتا نہیں ہوتا تھا آپ اسی ریٹ پر اگر آپ دیکھیں ٹیکس کلیکشن بہت زیادہ ہو جاتا ہے کیونکہ وولیوم بہت بڑ گیا ہے پرٹسپیشن ایکوٹی مارکیٹ میں کپیٹل مارکیٹ میں بڑھ چکا ہے تو وہاں پر گنجائی سے کی لانگ درم کپیٹل گین ٹیکس کو آپ پم کر دیں یا جو پہلے ون لیک پر نہیں لگتا ہے لانگ درم کپیٹل گین ٹیکس آن ایکوٹی ایک لاکھ کی جگہ بنا کر اس کو دو لاکھ کر کے جائے تو اس طرح سے بدلاو سنبھاؤ یہ آپ نے امپورٹن بات بولی LTCG کو اس میں ایک لاکھ سے ایک لاکھ سے دو لاکھ تک اس کا ایویویشن بھی ہو سکتا ہے لیکن دیکھتے ہیں کہ یہ فائنلی کتنا ایک عام لوگوں کے ہاتھ میں آتا ہے میں ایک چھوڑے سے بریک کے لیے رکھ رہا ہوں اس پار ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ اور کون کون سے وہ طریقے ہیں جس سے کم سے کم ویت منتری عام لوگوں کی آواز سن سکتی ہیں مہنگائی کے موٹچے پر کم سے کم مہنگائی سے لڑنے کی طاقت قوت اس کے پاس آئے لیکن وہ کون سے ذریعے ہوں گے سمجھیں گے اپنے ایکسپرٹس کے ساتھ ایک چھوڑے سے بریک کے بعد بریک کے بعد آپ کا سواگت ہے تو نہیں بچہ پیسہ تو بجٹ کیسا یہ عام آدمی کی بات ہے عام آدمی کی آواز ہے بجٹ میں اگر بجٹ نہ ہو تو پھر بچت کے کون کون سے مرچے ایسے ہیں جہاں سے ہم امید رکھ سکتے ہیں دیش کے جانے مانے ٹیکس ایکسپرٹ پرسنل فنانس ایکسپرٹ ہمارے ساتھ ہیں ویج جانس ایک بار پھر سے آرہا ہوں اور جو مٹپال جی نے بریک پر جانے سے پہلے بڑی مہتوپون چرچا چھیڑ دی LTCG کی ایسا کیا جائے اس کے لیے بار بار گھوم پھر کے ڈیمانڈ آتی LTCG کو لے سر آپ کو لگ رہا ہے سر کہ LTCG کے موٹ چلنا پڑے گا کہ آج کی ڈیٹ میں اگس اگزمشن اور کنجیشن امید کرنا وہ ٹھیک نہیں ہوگا دیکھیں کیونکہ capital مارکٹ میں آج کی جی 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 روزان ہے وہ اس ٹیکس پر نالی کی طرف ہے جس میں اگزمشن اور ڈیڈکشن نہیں ہوں گی پوری کوشش ہے کہ ہم ٹیکس پیئر کے سلایب کو سٹیم لائن کر دیں اور اگزمشن اور ڈیڈکشن جو پرٹکلر ملتی ہیں اس کو بڑھتری نہیں دیں میں یہ تو نہیں کہوں گا جو مل رہی ہیں وہ ویڈراؤ ہو جائیں گی لیکن کوئی اگزمشن اور ڈیڈکشن نئی ڈی کسی طرح کی وہ مجھے نئی لگتا نئی پرنالی میں کو promote کر نا چاہیں گی تو یہ اگزم میرے ساتھ شکریہ ہوگا کہ ایک لاکھ ہو جائے ایسا مجھے نئی لگتا کسی طرح کی یہ اگزمشن اس طرح سے آ سکتی ہے وہ ایک سنسیٹ کلاس لگائی تھی جب اس کو ٹیکس دس پرس گیا تھا اس ہمیں کہا تھا کہ چھوٹے ٹیکس پیئر کو نیویش کے لیے ایک لاور بھی جمشن تکی ہوگی گی ہے تو میرا ایسا مانا ہے کہ اس میں کچھ بڑا چینج ہونے کی مجھے نہیں رہی ہوگا یہ ہو سکتا ہے کر جا رہا اور جو ٹیکس کے ریٹ ہیں دس پندرہ پرس پھندرہ پرس پھندرہ پھین بیس پرس پھین تیس پرس بھی لگتا چھوٹ ٹرم کے بھی کئی موڈل ہے لونگ ٹرم کے ہیں اس کو سکتا ہے لیکن اگر دیڈکشن میں نہیں سمجھتا ہوں اگر جو آئے گی تو دو ہی جنگ میری امید ہیں جو ٹیکس کے سلاب ہیں جیسے میں کہا تھا تین چھ نو بارہ بارہ کے بارہ پندرہ کے بیس پرس تیس پرس چلا جاتا ہے ایک نیا سکچر نئے رزیم میں بھی پچھنس پرس پرس بیچ میں ڈال جائے جائے آپ نے بول دی کہ 25% کا ایک نیا سلاب ہے وہ جوڑا جا سکتا ہے یہ بہت انٹریسٹنگ بات ہے سر دیکھتے ہیں کہ اس میں بجٹ میں کیا پرابدھان لے کر آتی سرکار یا نہیں لیکن آپ نے صحیح کہا سر بٹ جیسا کہ گرک سر بھی کرتے سنیل سر آپ چھوٹ اس لیے نہیں دینا چاہ رہے کہ ٹیکس کی کمی ہو جائے ہمیں ایسا رجیب رکھنا جس میں چھوٹ کی نہیں ہو گی ہم آپ سر میں بلکل سر میں اسی لائن پر آپ سے کہہ رہا ہوں چھوٹ والا جو سسٹم ہے وہ ختم کرنا چاہتی لیکن جیسا سنیل سر بھی کہہ رہے تھے کہ آپ کچھ سکیمز کو اٹریکٹیو بنانے کے لیے جیسے نیو ٹیکس ریجیم کو اٹریکٹیو بنانے کے لیے اب اٹریکٹیو بنانے کے لیے آپ کو کچھ نہ کچھ تو انسینٹیوائز کرنا پڑے گا تو کیا اس حوالے سے گرگ سر ہم کچھ سوچے رہتے ہیں ہوم بائیس کے لیے ہم ایک ماحول بنا رہے ہیں لیکن وہاں پر دس سال پہلے جو دو لاکھ تک کے بیاج پر جو چھوٹ ہے اس پہ کوئی بات چیت نہیں ہوئی اس طرف دھیان بھی نہیں دیا گیا بار بار یہ کہا جا رہے سر اس کو بڑھا کر تین لاکھ تو کر دیجے کم سے کم تو اٹریکٹیو بنانے کے لیے مومنٹم دینے کے لیے ریل اسٹیٹ سیکٹر کو کیا کچھ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں سر دیکھیں دیپاک جی ہم سرکار سے ایک بات ہمیشہ کہتے ہے کہ آپ ٹیکس ریجیم کی بات نہ کرو آپ پورے ٹیکس لوج کے کمپلیکیشن کو کم کرو انکم ٹیکس اتتا کمپلیکیٹیڈ ہے لیکن وہی سے آپ دیویڈ انکم آتی ہے شیئر مارکیٹ سے بلکہ ہمیشہ ڈبل ٹیکس ہی شکار ہو جاتے ہیں اور آج سارے میڈل کلاس فیمیلیز بھی شیئر مارکی میں انیویسٹ کرتی ہے جات سوال ہوم لون کے چھوٹ کی بات کا میں تو ہمیشہ یہ بات مانتا ہوں کہ بری چیز نہیں ہوتی ہے اور آج آپ کو پتا ہوگا کہ ہوم سیکٹر یا ریل سٹیٹ سیکٹر بہت بڑا ایمپلومیمنٹ جنریشن بھی کام بھی کرتا ہے آپ نے MSME کے لئے AT AA کی چھوٹ دے دی تو ان چھوٹ کو مینٹین ڈکھنا آپ کے لئے اچھی بات تھی ٹھیک ہے سرکہ کا ایک رجریہ ہے تو کوئی ڈیڈکشن نہیں ہوگی پر میرا پسل ماملہ ہے کہ ایک بکیٹ ہونا چاہیے ہاں انیسیزی چھوٹ نہیں چاہیے پر کچھ بیسک چھوٹ جیسے ہوم لون کی ہے یا میڈی کلیم کی ہے اس کو اس ترہی سے ان کورپیٹ کر لے جائے تاکہ لوگ کو لگے کہ اگر میں چھوٹ فائدہ بات بھی کر رہا ہوں تو ایسا سرکار کو کوئی مکس بنانا چاہیے میرے زیاد سرکار سرکار کو سرلی کرنے کی ضرورت ہے میں آپ دونوں کی بات سے بلکل سہمت ہو سر جائن سر نے بھی کہ ان نیسیسری چھوٹ نہ ملے لیکن ہم بار 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 جو کچھ ہمیں چھوٹ دیکھنے کو ملے بہر مطفال سر اور کھیں گنجائش بچ رہی ہے ایک چھوٹا سا کنفیزن اور بھی ہے جیسے آپ بھی لوگ کہہ رہے تھے ELSS پر تین سال کا لاک ان پیرئیڈ ہے FD پر پان سال کا ہے اس کو کہہ رہے کہ صاحب آپ کر رہے تھے ATD میں ابھی تک 25 ہزار ہی ہے آپ جانتے ہیں کہ کہ سے کہ پہنچ گیا ہے تو سر کچھ بیسک چیزیں جس میں جو کی مفت کی چھوٹ کی پریدی سے باہر ہیں کم سے کم ان مورجوں پر ممید کر پائیں مطفال سر بلکل صحیح بات بی اگر ہم ڈیلیکشن کو یہاں پر آسکتا ہے بڑ ایسا ہونے کی امید نہیں ہے تو یا تو یہ ہے جب پروتسان ملتا ہے انویشمنٹ کی طرح یا پھر ہیل انشورنس لینی کی طرح یا جیسی ہم دیکھ ایٹی ڈی میں صرف premium کی بات نہیں کہ ہیل ڈی premium بھر رہے ہیں بلکہ آپ preventive health check up کے لئے خرج کر رہے ہیں 5000 روپی تا 11 year میں اسے بھی آپ under section 80 d claim کرتے ہیں کتنی اچی چیز ہے کہ preventive health check up کرانے کے پر already کافی کم ہے کیونکہ special rate 10% یہاں پر scope نہیں ہے یہاں پر again motivation کی بات ETF India میں اتنا popular ہے یہ یہاں پر tax free نہیں ہوتا اس کا return یا پھر اتنا popular نہیں ہوتا لوگ اتنا invest نہیں کر رہے ہوتے تھے پھلے سے اسی طرح سے میرا ماننا ہے کہ آج کی تاریخ میں لوگ کا interest ہے اگر 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 کو اور انٹرسٹنگ بنانا ہے لوگ کو انویسٹمنٹ کے لیے تو اس حساب سے آپ ایسی چیزیں کریں جسے لوگ اٹریک ہوں گے شاید اس حساب سے لوگ کو انٹیویس کیا جائے چاہید اس طرح کی سوچ ہو سکتے چلیے جیسا کی وید سر نے شروعات میں کہہ دیا تھا کہ جب بجٹ آتا لوگوں کی آسمان پر رہتی ہیں لیکن وید منتری کے پاس کتنا سکوپ ہے کتنا وہ چاہتی ہیں اور کتنا ان کے پاس واقعی میں وینڈو ہے یہ سب نربھر کرے گا اور تیس تاریخ کو یہ ساری بات ہمارے سامنے ہوں گے ایک بار پھر ہم اس دن آپ لوگوں کے ساتھ وشلشن کری رہوں گے فیلال آج کے لیے آج کی شو میں اتنا ہی اجازت دیں نمسکار